السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تلہ مقوی باہ بنانے کا بہترین فارمولا بتا رہا ہوں جن لوگوں کا نفس مشتزنی کرنے کی وجہ سے بچپن کی غلطیوں کی وجہ سے کمزور پتلہ لاغر ہو چکا ہے اس کو اسٹرونگ کرنے کا اس کو طاقتور بنانے کا بچپن کی غلطیوں کو صدھارنے کا ایک بہترین تیل بنانے کا طریقہ تو نسخہ پورا میں نے اردو میں لکھ بھی دیا ہے کچھ لوگ اردو کی خواہش کرتے ہیں تو میں نے آج نسخہ اردو میں لکھ کر دیا ہے جو لوگ اردو نہیں جانتے وہ نسخہ نوٹ کر لیں لونگ لینے ہیں ایک طولہ ٹھیک ہے یہ جو مسالے میں ڈالتے ہیں یہ والے لونگ لینے ہیں ایک طولہ اکر کرہا ایرانی اصلی والا لینا ہے ایک طولہ خراتین مصفہ صاف کی ہوئے شد کی ہوئے مٹی سے صاف کی ہوئے لینا ہے ایک طولہ مال کنگنی تازہ بیج ہونے چاہیے زیادہ پرانے نہ ہوں ایک طولہ رتن جوت اوریزنل اچھا تازہ ایک طولہ بیر بہوٹی ایک طولہ اور روغن سانڈھا ایک طولہ جند بدستر تین گرام اور تل کا تیل لینا ہے ایک سو پندرہ طولہ ٹھیک ہے تل کا تیل لینا ہے اوریزنل اپنے ہاتھ کا نکالا ہوئے پندرہ طولہ یعنی ایک سو ساٹھ گرام لے لیں اس کو تیل کو کسی برطن میں کڑاہی میں کر کے اوپر کی بتائے ہوئی ساری جڑی بوٹیاں کوٹ کر دردری کر کے تیل میں ڈال کر زیرو فلیم پر پکانا ہے ہلکی آگ پر تو جب ساری چیزیں جل کر خاک ہو جائیں گی ساری چیزیں جل کر اس میں جذب ہو جائیں گی اور ان سب کی طاقت اس تیل کے اندر آجائے گی تو اس کو چھان کر رکھ لیں اس کو لگانے کا طریقہ ہے آٹھ سے دس قطرے یا حسب ضرورت پینس کے اوپر لگا کر پان کا بتا لپیٹ کر پٹی باندھنی ہے اور پینس کے اگلے حصے بننا لگے نیچ اینڈ کوش بننا لگے سابدھانی کے ساتھ اس تیل کو لگائیں گے تو سب ہی طرح کی مردانہ کمزوریاں جو مشتظنی سے پینس کے اندر آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے پینس جو ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے مضبوط ہونے لگتا ہے اس میں بھرپور بلٹ کا سرکولیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں انتشار ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ایک مہینہ کم سے کم یوز کریں پان کا پتہ لپیٹ کر پٹی باندھنی ہے صحیح سے مالش کرنی ہے ساتھ میں کوئی بھی کھانے کا نسخہ بنا کر استعمال کرنا ہے اندرونی فائدے کے لیے بنائیں مالش کرنی ہے